اسلام علیکم ناظرین اور جب ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارا معاشی اب ہے اور ہم آفر کرتے ہیں دنیا برکوں کے آئیں ہمارے چھر میں ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کریں انویسمنٹ کریں تو ہم کراچی کو دیکھیں کہ اس جگہ پہ جہاں اس نے وہ سرمایہ کاری کرنی ہے جگہ لے جائیں گے اذنی روڈوں سے لے جائیں گے اہلے راستوں سے لے جائیں گے تو اس کے بعد کیا وہ سرمایہ کاری کرے گا چلے کراچی کی عوام کا تو کراچی کی عوام تو بغتی رہتی ہے سارے حالات وہ شورت کراچی کی کراچی کے بارے میں یہ نہیں سنا پہلے سنا تھا روچنیوں کا شہر ہے لوگ دیکھنے آتے تھے عابد صاحب تو اب کراچی کس لحاظ سے شورت رکھتا ہے دیکھیں کراچی کے ساتھ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ لوگ اب کھنڈرات کا لفظ بہت اس کو استعمال کر رہے ہیں اور نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ اکبارات نہیں مجھے اب جو سرکیاں ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں کہ کراچی کھنڈرات کا شکل اختیار کر گیا ہے اور کراچی ایک دن میں تباہ نہیں ہوا ہے کراچی کی جو مینٹیننس کا بجٹ ہونا چاہیے کراچی کی شورت کے لحاظ سے اور کراچی کی اہمیت کے لحاظ سے وہ مینٹیننس بجٹ دیا ہی نہیں جا رہا اگر آپ کراچی کے جو ادارے ہیں مینٹیننس کرنے والے وہ ظاہر ہے کیمسی ہے اور کراچی کا بڑا حصہ کیمسی کے پاس ہے باقی دیگر ادارے بھی ہیں کینٹونمنٹس ہیں ہمارے آچھے تو یہ جو ان سب کو مل کر کراچی کے لیے ایفورٹس کرنی چاہیے وہ نہیں کی جا رہی ہیں اور ماضی میں یہ ہوتا تھا جس کا ہم نے پہلے بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ کراچی ڈیولپمنٹ آتھارٹی اس کا کام تھا کراچی کی ترقی اور سڑکے بنانے کے بعد وہ حوالے کر دیتی تھی کیمسی کے کیونکہ کیمسی کا بنیادی کام ہے مینٹین کرنا اور اس کا ظاہر ہے الگ سے بجٹ بھی ہوتا تھا اب جو بجٹ کے میں آزاد و شمار دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں کراچی کی مینٹیننس کا بجٹ نظر نہیں آتا جب ہم پوچھتے ہیں کسی فورم پہ جا کر جب میر کیمسی سے بات ہوتی ہے مرزا واپسی یا کسی اور جو ان سے پہلے رہے تو بھی کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں ہے اور اداروں کے پاس بجٹ نہ ہونے کی ویسے اور آمدنی نہ ہونے کی ویسے اس صورتحال کا سامنا ہے تو ٹھیک ہے اگر یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کو کھنڈرات کے اس سے نکالنے کے لیے اس کی ٹوٹی پوٹی سڑکوں کو سوارنے کے لیے چونکہ کراچی سندھ کا حصہ ہے اور آپ بار بار یہ کلیم کرتے ہیں پیپس پارٹی کے حکومت سندھ میں تبیل عرصے سے ہے کہ کراچی جو ہے وہ اس کو الگ سے نہ دیکھا جائے وہ سندھ کا ایک حصہ ہے تو اگر سندھ کا حصہ ہے تو جو سندھ کا بجٹ ہے اس میں سے شیئر کیا جائے زیادہ رقم کو وفاق میں بھی آپ کی ایسی گورنمنٹ ہے جن کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ وفاق سے بھی پیسے لیں حکومت کا ایک معاہدہ جو ہے کے الیکٹرٹ سے ہوتا ہے اس شہر کے لوگ ہنگامہ کر کے سڑکوں پہ نکل کے چیخ اسمبلی میں ہر جگہ احتجاج کر کے جو ہے وہ ماہوس ہو گئے لیکن حکومت اس ایگریمنٹ پہ عمل ادامت کر رہی ہے لیکن ایک ایگریمنٹ اتنا اپنی تحادی جماعت ایمکیوم سے ہوتا ہے کہ اقتدار کی نیچلی سطح تک منتقلی کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں ان کا سائن ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے یہ وزیراعظم سے بار بار ملتے ہیں اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا ہے اور ایک حکومتی جماعت ایمکیوم جو ہے اب احتجاج کرنے سڑکوں پہ آ رہی ہے بجلی کے لیے حکومت کے لوگ کب سڑکوں پر آتے ہیں یہ بھی ایک ہمارے ملک کا بڑا لمیہ ہے کہ جن لوگوں پر لوگ اعتماد کر کے انہیں اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں پھر میں کہوں گا کتے نظر اس کے کہ جو الیکشن کے نتائج تھے وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے وہ سب اپنی جگہ سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہیں عرصہ گزر چکا ان باتوں کو وہ بحث ختم ہو چکی کون کیسے جیتا اب اگر ایمکی اقتدار میں آ گئی اور پارٹنر بن گئی وفاق کے ساتھ تو اس کے بعد یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ کیا الیکٹر کے خلاف اعتجاج کیوں کر رہی ہے اگر آپ کو کیا الیکٹر کی کسی پالیسی سے اختلاف ہے تو کیا الیکٹر کوئی باہر کے ملکہ ادارہ نہیں ہے وفاق کے زیر انتظام ہی ایک ادارہ ہے وفاق کی حکومت موجود ہے اتنی بڑی کابینہ موجود ہے وزیراعظم موجود ہیں آپ مل کر بھی آئیں ایک دو روز پہلے تو آپ نے جو ہے وہ سارے مسائل وہاں سے حل کر آگے اٹھیں آپ سیدھا سیدھا اور کیا الیکٹر کو تو صرف احکامات جانے چاہیے وزیراعظم کی طرف سے یہ بھئی یہ ہماری تحادی دمات آئی تھی ان کی یہ تحفظات ہیں اور اس کو آپ نے اگر وہ تحفظات ٹھیک ہے تو آپ فوراں اقدامات کا اعلان کریں کہ یہ ان کی بات کو مانا جائے اور آپ فیصلہ کریں وہاں سے بیٹھے کہ الیکٹر کی یہ جورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ وزیراعظم کے حکاماتی خلاف برزی کریں حکومت کی نیت کرنے کی اگر ہو اندرون سندھ آپ نے دیکھا کہ سیلاب آیا اور مکانات تیس لاکھ کے قریب مکانات بنا کے دی جا رہے ہیں اس میں جتنے بھی ورڈ بینک سے جو ہم نے دوسرے پروجیکٹ میں کرزے لیے ہوئے تھے ان سے پیسے نکال کر ادھر دیے گئے ان کی اہمیت ہم اس کی خلاف نہیں ہے لیکن آپ کو ضرورت تھی ہے تو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ ہنگامی طور پر ریلیف کوئی نہ کوئی جو الانس کیا جائے دیکھیں ترجیحات کے تائم تو کرنا پڑے گا اندرون سندھ اگر وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے تباہی ہوئی سیلاب سے جو گوشتہ سیلاب آیا تھا مکان دینا بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو چھت فرام کرنا ان کے لیے سہولتیں دینا کبھی بھی اس کی کوئی مخالفت کوئی نہیں کرے گا کوئی ذی شعور جو ہے اس بات کی مخالفت نہیں کرے گا ہم تو صریف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نظرانداز کیا ہوا علاقہ ہے جو شہر کراچی ہے جو ماضی میں بزنس ہب ہوا کرتا تھا بہت ساری انڈسٹریز یہاں صریف اس لیے بند ہو رہی ہیں کہ ان کے پاس بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے کشی سڑک سے آپ سلامت کار میں نہیں گزر سکتے مرسائل پر نہیں گزر سکتے تو جو ان کے بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ڈمپر ہوتے ہیں جو ان کا سامان اٹھا کے لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں اندرونے مل جا رہے ہیں ان کا چلنا دشوار ہو گیا ہے اور میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ٹریفک سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو ٹریفک جام کا ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہیں اور جب ٹریفک جام ہوتا ہے تو ہمارا قیمتی زہر مبادلہ سے حاصل کیا گیا کیا فیول پیٹرول اور ڈیزلز آیا ہوتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے میئر کراچی نے خط لکھا ہے اچھا نہیں حکومتی اداروں کے ماتحہ چلے ہیں کلک سے پیسہ لیا ہے اور سڑکیں کیمچی کے نگرانی میں بنی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں اس افسر کو کتنے ڈھیٹ لوگ ہیں جو اس انداز میں جس نے خط لکھا ہے اسی نے دیا ہے تو وہ پیمنٹ ہوئی ہے ڈیٹی ایس جو ہے جن کا کام ہے یہ ان کی ہر درمی دیکھیں اچھا پھر جب ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں حال ہی میں گروہ مندر کی ایک سڑک پہ سما ٹیوی نے دکھایا ہے کہ ایک دن پہلے پچھے تارک کو سڑک بنی وہ اگلے دن سڑک ختم ہو گئی تو آپ مجھے بتائیں آپ کا وہ لکھا ہوا خط آپ کے موں پہ نہ مارا جائے اور کہا جائے کہ آئیں اس کا جواب دیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہم تو آپ کے اس پہ چل لیں نا سارا تو یہ زیادتی نہیں ہے اس طرح اگر سڑکیں بنا بھی آپ ریپیر بھی کر لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ جو کوالیٹی ہے جب آپ پیسے لگا رہے ہیں تو ڈھنگ سے پیسے لگائیں اور جو انجینئرنگ کے تقاضے وہ پورے کریں مجھے اس بات میں بھی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان اتنے اچھے اچھے انجینئرز پیدا کرتا ہے ہماری اینڈی یونیورسٹی ہے اور ہمارے انجینئرز کی پوری دنیا میں ایک شناخت اور پہچان ہے لیکن جب وہ کراچی کی سڑک بناتے ہیں تو بڑی ناکز بناتے ہیں تو یہ کونسے انجینئر ہیں میں نے تو جب بھی کئی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کسی انجینئر کو فیلڈ میں نہیں دیکھا یہ سب اپنے گاڑیوں میں ہوتے ہیں سرکاری پیٹرول ملاوا ہوتا ہے اور ٹھیکے دار وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ جیسی تیسی سڑک بناتا ہے اور اس کے بعد وہ سائن ہو جاتے ہیں اور ان کے آڈٹ میں چیزیں پاس ہو جاتی ہیں اگر صحیح معنوں میں انجینئرین کے تقاضوں کے مطابق سڑک بنیں تو سڑک کبھی نہیں ٹوٹے گی مرتضی باپ صاحب کو ذرا حوصلہ رکھنا چاہیے ان کا پہلی دفعہ واسطہ پڑا ہے عوام سے عوامی رد عمل کے ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے دور میں یہ سب کچھ ایسا ہو گیا تو اس پہ اگر کوئی سوال کرے کوئی صحافی بات کرے صحافی اپنی طرف سے آپ پہ کوئی الزام نہیں ایک زمینی حقیقت پہ بات کرتا ہے ان ساری خرابیوں پہ اپنے تجزیہ کر کروں تو یہ ہے کہ جو افسران آ رہے ہیں ایک نظریہ سے آ رہے ہیں جتنے بھی منصفل کمیشنر ہیں ان کا آپ جائزہ لے لیں میں کہہ رہا ہوں اگر یہ صحیح ہو جائیں تو ساری چیزیں خود با خود صحیح ہو جائیں گی کیونکہ یہ پیسے دے کے پوسٹنگ لے کر آ رہے ہیں پیسے کمانے آ رہے ہیں تو کراچی کو اگر اس طریقے سے کمانا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اگر مرگی کھا جاؤ گے تو انڈے کہاں سے ملیں گے تو انڈے کھانے پہ گزارہ کرو بہت شکریہ عابد عسین صاحب